اسلام علیکم میرا نام علی اتنان ہے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انفو پلیس آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت ہی زبدست کمینٹ سکی ہیں جس سے مجھے بہت ہی جو پذیرائی ملی ہے اندر سے سٹرونگ مضبوط ہوا ہوں میں تو یہ ہمارا اس ویرچول اسسٹرن کا جو فری کورس جا رہا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور ایمازون کے بارے میں آپ کو یہ تمام کی تمام سیریز آپ نے اس کو لازمی واج کرنی ہے الیکشن نمبر وان اور ٹو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے پاکستان میرا تو ایمازون اکاؤنٹ کھولنا ہے کون سی ریجن کون سی مارکٹ رو سیلیکٹ کرنا ہے اور ایمازون کے جو کتنے قسم کے اکاؤنٹ سے ان کے کیا چارجز ہیں اور یہ بیسک انفرمیشن ہم نے آپ کو پہنچا دی ہے آج کا جو لیکشن نمبر تھری ہے اور لیکشن نمبر تھری میں ہم آپ کو آج سکھائیں گے ایمازون میں اکاؤنٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے سائن اپ کریں گے کچھ ضروری جو ہے ریکوائرمنٹ ہیں چیزیں ہیں کہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں نمبر پہ آپ کے پاس موبائل نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس پہ آپ نے سائن اپ کرتا ہوئے موبائل نمبر اٹرک کرنا ہے پاکستان میں اور نمبر ٹو پہ آپ کے پاس ورکنگ اور ویل ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے اور نمبر تھری پہ آپ کے پاس یونیک ہوم ایڈریس ہونا چاہیے اور نمبر فور پہ آپ کے پاس سی اے نصیب یا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور نمبر تھری پہ جو ہے وہ آپ کے پاس یوٹیلٹی بلز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نمبر فائی پہ یہ جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے جسے آپ اپلائی کریں گے نا تو اس وقت یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ سائن اپ کرنے کے لیے جو ایمازون کی رکوائرمنٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح فالو کرنا جس طرح ایمازون آپ سے رکوائر کرنا اور سوال جو ہم میرے پاکستانی بھائی بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اصل ایمازون ویرچول اسسٹرن میں کوئی انویسٹمنٹ لگتی ہے تو میں آپ لوگوں کو آج یہ کلیر کر دوں کہ ایمازون ویرچول اسسٹرن میں کوئی فیسٹ نہیں لگتی یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ ایمازون ویرچول اسسٹرن بن سکتے ہیں تو یہ کوس جو جناب صاحب تو آپ کے ہی لیے ہے آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ دیکھیں کس طریقے سے آپ ایمازون میں آپ نے آپ کو ویچول اسسٹرن کی سروس آپ محیق کر سکتے ہیں تو ایک اور اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کون سی مارکٹ کو یوز کر سکتے ہیں یوکے مارکٹ یوز کر کرنا چاہتے ہیں یہ امریکن مارکٹ ان دونوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جو مارکٹ ایمازون ایس اے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت سیدہ مند ہے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایمازون خود ہی آپ کے وحاب سے آپ کے کلائنٹ سے پیسے چارج کر لیتا ہے ٹھیک ہے رو آپ کے جو ہے وحاب پہ خود ہی وہ جو ٹیکس ہے جو چارج کرتا ہے وہ جمع کروا دیتا ہے اس کے الٹرنیٹ یوکے کا ہے جس میں اس میں آپ کو کوئی بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے جو آپ کو فنانشلی سروس پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے کوئی اکاؤنٹ بغیرہ ٹھیک ہے وہ آپ کا ڈیلی اور منتھلی بیس پہ آپ کے اکاؤنٹ بغیرہ چیک کرے گا جو منتھلی اینڈ آف ڈا منتھ جو چارجز ہوں گے ٹیکس ہے وہ آپ پی کرے گا آگے جا کے آپ کے آپ کو ایک جو ہے مشکلات کا سامنا ہے فیس کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو ابھی اسی وقت بتا دوں ایک ہے آہ چارجز آہ میتھرڈ ایک ہے آہ پیمٹ میتھرڈ آج پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پیمٹ میتھرڈ پیمٹ میتھرڈ وہ ہے جو آپ کی کمیشن جو آپ نے جو کیا ہے آمازون سے وہ آمازون آپ کو آہ پی کرے گا اس کو کہتے ہیں پیمٹ میتھرڈ تو آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے اپنا ویل آہ جو ورکنگ جو بینک اکاؤنٹ ہے جس میں فیصل بنک شامل ہے میزان بنک شامل ہے ٹھیک ہے یو بیل شامل ہے آہ بینک الفلہ شامل ہے اس کے علاوہ مارکٹ میں آہ نیا پیگ اکاؤنٹ بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سادہ پیگ اکاؤنٹ بھی آ گیا ہے لیکن آپ پریفر کریں بینک اکاؤنٹ کو اس رکر ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ کا آہ آپ کو جو آہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میزان بینک اور فیصل بینک بہت اچھا رہا ہے اور یو بی ایل میں بخواستور بہت اچھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ان بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس سے یہ اکاؤنٹ جو ہے آپ نے آہ لنک کرنا ہے اپنے آہ ایمازون کے ساتھ اور بدقسمتی کی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پاکستان ان آہ ممالک میں شامل نہیں ہے جہاں ایمازون آپ کو ڈریکٹ پیمنٹ کر دے تو اس لیے آپ کو جو ہے آہ ایمازون سے پیمنٹ لینے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ کو لنک کرنا پڑے گا آپ نے ایمازون اکاؤنٹ کے ساتھ جس میں ٹرانسور وائس کاؤنٹ ہے پی اونیر ہے آہ اور بھی ہیں ایک دو تو میں ہمارا جو تجاربہ ہے وہ آہ پی اونیر کے ساتھ ہے آپ لوگوں میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے آہ پی اونیر اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے وہ بلکل سیمپل ہے سادھا ہے اس کو اوپن کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ڈینٹی ویلیفکیشن کرائیں اور چاہیتر میں آپ کا پی اونیر اکاؤنٹ بن جائے گا اور جب آپ کا پی اونیر اکاؤنٹ بن جائے تو سیمپل آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو یوکے کا جو یو ایس ڈالر میں آپ نے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنا ہے اور وہ آپ کو جو ریسیونگ اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے جو یو ایس اے کا ہوگا اس اکاؤنٹ کو ڈیٹیل کو آپ اپنے سیمپل جا گیا اپنے ایمازون اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیج کٹ دینا ہے اور منتھ اینڈ میں جتنا بھی آپ کا جو کمیشن ہوگا وہ ایمازون آپ کے جو پی اونیر اکاؤنٹ میں بھیج دے گا تو اب آپ سوچیں گے بھی پی اونیر اکاؤنٹ ہمارے پاس آئی نہیں ہے یہ تو پی اونیر اکاؤنٹ میں چلے گئی ہے تو اس کا بھی ایک میتھڑ ہے پاکستان میں جو اس وقت کا سب سے ضبط سروس جو جائز کیش ہے اس کی کلیبریشن ہوئی ہے پی اونیر کے ساتھ تو جائز کیش تقریبا ہر بندل بنا لی ہے ہنیپنا ہے تو آپ کی ریجیسٹر سیمپے آپنا جائز کیش اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے نام پر ہے تو اور ایک ہی اکاؤنٹ بنے گا اس جائز کیش اکاؤنٹ کو آپ نے پی اونیر اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے اور آپ کو بینک اکاؤنٹ کا اوپن کروانے کا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو وہ جو جتنا پیسہ ہوگا آپ کا وہ آپ نے اس وقت درانی ہے پی اونیر پہ اور وہ تمام کا تمام پیسہ آپ کے پاکستان میں جائز کیش اکاؤنٹ کے اندر منتقل ہو جائے گا اور نمبر ٹو پہ جو چارجز میتھڈ ہے وہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں چارجز میتھڈ وہ ہے جو ایمازون اپنی سرویس کے آپ سے ڈیڈیکشن کرے گا آپ کی کٹوٹی کرے گا اس کو کہتے ہیں چارجز میتھڈ تو وہ وہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر دینے کی ضرور نہیں ہوتی وہاں پہ صرف یا تو ڈیوٹ کارٹ لگتا ہے یا کریڈ کارٹ لگتا ہے پاکستان میں بہت سارے ڈیوٹ کارٹ ہے جو لگ جاتے ہیں لیکن بہت سارے ڈیوٹ کارٹ سپورٹ نہیں کرتے تو ان بینکوں کے کریڈ کارٹ آپ کو لگانا پڑے گا لیکن بعض جو ہے لوگوں کے ڈیوٹ کارٹ ہوتے تو بینک کی طرف سے ہیں لیکن وہ ان کو سلانا نہیں آتا ہے وہ بہت بڑی ایک مسٹیک کرتے ہیں وہ گلتی میں آپ کو نوٹ کراتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ لوگوں نے یہ اپنا ڈیوٹ کارٹ جو ہے آہ ایمازون کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی آپ کو انٹرنیٹ سیشن ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا بینک سے آپ کو بینک کال کرنی پڑے گی تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹ کرنا ہے دو گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو وہ آپ ان کو بتائیں گے تو وہ اس گھنٹے کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور دینا آپ کی وہ چارجز آہ ہو جائیں گے آہ ٹیچ ہو جائے گا اور یہ بھی آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہونے چاہیے اگر پیسے بھی نہ ہوئے سیشن ایکٹیویٹ کروا لیا تو دن پھر بھی آپ کی پیمٹ ڈکلائن ہو جائیں گی آپ کا اکاؤنٹ کریڈ نہیں ہوگا آہ سائن اپ کرنے سے پہلے آہ جس وقت آپ بزنس کاؤنٹس آہ سائن اپ کریں گے اس کے بارے میں میں نے آپ کو لیکش نمبر وان اور لیکش نمبر ٹو میں بتا چکا ہوں کہ ایم آزون اس کے تقریباً چالیس یو ایس ڈالر منتری کاٹتا ہے جس وقت آپ سائن اپ کریں گے بزنس کاؤنٹ تو ایمی جیڑلی ایم آزون نے آپ کے چالیس ڈالر جو اسی وقت کاٹ رہے ہیں جس اکاؤنٹ سے کاٹ رہے ہیں وہ یہی کاؤنٹ ہوں گے یہی ایٹی ایم کارڈ ہوں گے ٹھیک ہے اگر اس میں پیسے نہ ہوئے تو آپ کا سائن اپ ڈکلائن کر جائے گا اگر آپ کے پاس ڈیبر کارڈ سپورٹ نہیں کرتا بینک کی طرف سے تو کریڈر کارڈ بھی نہیں ہے تو مارکٹ کے اندر سب سے بیسٹ آپشن جو اس وقت فری آف کاسٹ جو موبائل ڈیجیٹل موبائل بینکنگ پاکستان میں بہت زبرس لانچ ہو چکی ہے جس میں نیا پیش شامل ہے سادہ پیش شامل ہے تو وہ آپ کو فری آف کاسٹ آکاؤنٹ اوپن کر کے دے دیتے ہیں فری آف کاسٹ آپ کو ڈیبر کارڈ دے دیتے ہیں فری آف کاسٹ آپ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو میری طرف سے رکمنڈ ہے کہ آپ سادہ پی کاؤنٹ اوپن کروالے وہ آپ کو فری آف کاسٹ دیگے وہ پری پہلے سے ہی انٹرنیٹ سیشن ایکٹیویٹ ہوتا ہے تھیک ہے اس میں آپ اپنے جائز کیائز سے پیسے رکھ سکتے ہیں اس سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں میزان بینک سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہاں ایک اور بات ماں آپ کو پتا ہوتا چلو کہ نیا پے کا فیصل بینک اور میزان بینک کے ساتھ کولائبریشن ہے تو آپ ان کی برانچ سے جا کے بھی نیا پے اکاؤنٹ کو ٹپ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کو دو قسم کے کارڈ ملتے ہیں ایک آپ کو ڈیبر کارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ کو ڈیبر کارڈ ملتا ہے جو جسٹ انٹرنیٹ کے لئے ہوتا ہے اس کی آپ لیمٹ سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ نے کتنی پیمٹ جو ہے اس میں ڈالنی ہے تو آپ کی وہ لیمٹ بھی ڈیفائن ہو جاتی ہے آپ کی وہ آپ اپنی مطابق اس میں پیسے بھی رکھوا سکتے ہیں تو آپ وہ کاؤنٹ جو سادہ پے کا یا نیا پے کا کاؤنٹ آپ کے چارجیز میتھرٹ میں یوز کریں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کی پیمٹ ڈکلائن نہیں ہوگی آپ کو بینک کو بینک کال کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی ٹھیک ہے وہ آپ ایپ سے ہی اس کو سیشن کو ایکٹیو کر سکتے ہیں سیشن کو ڈی ایکٹیو کر سکتے ہیں فیسے تو پہلے ہی سے سب کے جو سیشن ہے جو نیا پے یا سادہ پے کے سیشن ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اگر نہ اگر آپ ڈی ایکٹیو کرنا چاہے تو وہاں سے ڈی ایکٹیو کر ہوتے ہیں جو آ رہا ہے ہمارے جو پاکستان کو کہ وہ کہتے ہیں ہمارے تو نام پہ یوٹیلٹی بل ہی نہیں ہے تو ہم ہمارے بل تو وہ پاپا کی نام پہ ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کا کوئی ایشن نہیں ہے آپ اپنے نام پہ پیٹی سیل کا نمبر لگوا لیں مسئلہ کو انہیں شناطی کارڈ کارپی دیں جا کے پیٹ سیل سے آپ کا نام پہ نیا نمبر لگ جائے گا سپوس کریں نیا نمبر نہیں ہے پہلے لگا ہوگا ہے تو آپ اسی جو نمبر کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویریفکیشن میں آسانی ہو جائے گی آہ تو آپ کا اکاؤنٹ ڈکلائن کے چانچ سے وہ بہت کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ موبیل کا بھی ہے اوپشن ہے اگر آپ پوس پیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا بل نکلوالے پری پیٹ کا بل بھی نکل جاتا ہے وہ آپ کے نام ہوتا ہے اس پر آپ کا اڈریس لکھا ہوتا ہے اصل میں تو مقصد اڈریس ویریفکیشن کا یہ نا تو آپ کا نام پہ بل ہونا اور آپ کا گھر کا اڈریس ہونا یہی چیز تو ایمازون نے آپ کی ایڈنٹی ویریفکیشن کرنی ہے تو یہ آپ لوگوں نے کام جو ہے وہ لازمی کروانا ہے ٹھیک ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے آج جو لیکچر میں میں نے آپ کو جو بتایا ہے آپ لوگوں نے آج کے لیکچر میں کیا سکھا ہے آپ جو ڈیٹیل سکھی ہے جسے پہلے آپ کے پاس نمبر موبائل نمبر ہونا چاہیے دوسرا نمبر ایمل اڈریس ہونا چاہیے تیسے نمبر 하ین آہا یدا ائرریس ہونا چاہیے چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس آہا знٹوں جو یوٹالٹی بلز ہونا چاہیے اور پانچ مین będziemy جو اہم ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹstem yet اور اچھے bank اکاؤنٹس میں آپ کا کاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس working ڈیپٹ کارٹ ہونا چاہیے جنرے ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس میں میں نے آپ کو نیا پے اور سادہ پے کے بارے بتایا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ریٹیل میں ہونی چاہیے دین آپ اس کو اپلائی کریں گوگل پہ سرچ کریں ٹھیک ہے ایمازون سائن ان یا سائن اپ ٹھیک ہے ایمازون سیزر اکاؤنٹ یا ایمازون سینٹرل اکاؤنٹ یہ کچھ بھی آپ لکھیں گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کا جو ہے ایمازون کا پیج اپن ہو جائے گا وہاں پہ جائیں آپ نے یہ تفصیل کو اوپن کریں تو اگلی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست اور مزا آنے والا ہے تو اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اپنا آپ اور اپنا گھر والوں کا خیار رکھیں پاکستان زندہ والا اللہ حافظ